موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں شین لیگ اور میم لیگ کی باتیں کرنے والوں کو جواب مل گیا کہ ہم اکٹھے ہیں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے مریم نواز کی اتصاب عدالت میں ہمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف سے تفصیلی ملاقات اہم امور پر تبادلہ خیال جیلی حکومت دسمبر تک چلی جائے گی گل گت بلتستان میں مسلم لیگ نون ہی جیتے گی یہ باتیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کی خواتین و حضرات مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جو لوگ نون شین اور میم لیگ کی باتیں کرتے تھے ان کو آج واضح پیغام مل گیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے صاحبزاد حمزہ شہباز کی منی لاروینگ کیس میں اتصاب عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر مریم نواز اپنے چاچا اور کزن حمزہ شہباز سے اظہار یک جہتی کے لیے اتصاب عدالت پہنچیں عدالت میں پہنچنے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات اور گفتگو بھی کی صحافی کی جانب سے سوال پر مریم نواز سے جب پوچھا گیا کہ حکومت کو حکومت جمہوری کی عادت کو بکتر بند گاڑیوں میں لائی ہے جس پر آپ کا کیا موقع ہے جس پر انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت کو جمہوری کی عادت سے جتنا خوف ہے اتنا کسی سے نہیں اسی لیے قائدین کو بکتر بند گاڑیوں میں لائی گیا جو لوگ نون شین اور میم لیگ کی باتیں کرتے تھے ان کو پیغام مل گیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں مخالفین کو سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یہ کمظرف لوگ تیس سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خاندان اکٹھا ہے اور اکٹھا رہے گا شباز شریف کو بکتر بند گاڑی میں پیش کیا جانا قابل مضمت ہے حکومت جو میار مقرر کر رہی ہے اس کو یہ بھوکتنا بھی پڑے گا یہاں آسمان سے کوئی نہیں اترا سب کو جواب دینا پڑے گا مریم نواز نے کہا کہ انشاءاللہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے جبکہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں مسلم لیگ نون ہی جیتے گی مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان کے موں پر ہاتھ پھیر کر نواز شریف کو مخاطب کرنے والے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب وہ انتقام ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے حکومت سے کچھ بن نہیں پڑھ رہا ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ایک سوال کے جواب میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں میں تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتی اس لیے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہی نہیں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی بنیاد ہی کمزور ہے اس لیے ایک چھٹکا لگا تو یہ حکومت اسے برداشت نہیں کر سکے گی مریم نواز نے کہا کہ ہم لوگ گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں گرفتار ہو جاؤں گی یہ سیائی ان کے موں پر ملی جائے گی اور اگر ہمیں گرفتار کیا تو نواز شیف لندن سے قیادت کریں گے انہوں نے کہا کہ تین مرتبہ وزیراعظم بننے والے نواز شیف کا کوئی مقابلہ نہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے خطاب کے بعد متعدد حکومتی عراقین نواز شیف کے بیان کا اثر زائل کرنے کے لیے سارا سارا دن لگا دیتے ہیں نواز شیف سمجھ دے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علمہ اسلام فے اور دیگر جماعتوں کو ایک ساتھ چلنا ہے اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شیف نے اس اتحاد کو برقرار رکھنے کی یقین دہانی پر خود زور دیا ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ اے پی سی نے حکومت کے خلاف جس تحریک کا ٹائم فریم دیا ہے لگتا ہے کہ حکومت اس سے پہلے ہی گر جائے گی اور میاں محمد نواز شیف جن پر ملک سے غداری کا الزام لگتا ہے وہ سب سے بڑا محبے وطن ہے اور جسے حب الوطنی کی سند بھی مل رہی ہے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے مریم نواز نے واضح الفاظ میں کہا وہ وزیراعظم کو مانتی ہی نہیں ہے نہ اس جیلی حکومت کو اور نہ اس سیٹ اپ کو جبکہ مجودہ سیٹ اپ کو پہلے دن سے ہی للکارنا چاہیے تھا مریم نواز نے حکومت پر زور دیا کہ وہ نواز شیف کے سوالات کا جواب دیں ان کی باتوں کو گمہ پھرا کر پیش نہ کریں اور نواز شیف چوتھی مرتبہ بھی وزیراعظم بنیں گے اور اے پی سی نے جو آخری لانگ مارچ تیہ کیا ہے وہ دسمبر یا جنوری میں اسلام آباد ضرور جائے گا ساتھ ہی مریم نواز نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ جنوری سے پہلے ہی لانگ مارچ ہو جائے گا اور یہ حکومت چلی جائے گی موسیقی موسیقی